فَلَمَّا أَحَصَّ عِيْسَا مِّنْهُمُ الْكُفَرَ فَلَمَّا أَحَصَّ عِيْسَا مِّنْهُمُ الْكُفْرَ جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان سے کفر کی شدت کہ اب یہ مخالفت پر طل گئے ہیں قَالَ مَنْ أَنسَارِي لَلَّهُ تو انہوں نے ایک پکار لگائی ایک ندا دی ایک دعوت عام دی کون ہیں جو میرے مددگار ہیں اللہ کی راہ میں یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے جو تصادم ہونے والا ہے اس میں ایک حضب اللہ بنے گی اور ایک حضب الشیطان ہوگا کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کے کام میں یہی اصل اساس ہے دین میں کام کرنے کے لیے کہ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے میں دین کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں کون ہے جو میرا ساتھ دے یہ ایک بالکل طبی طریقہ ہوتا ہے جماعت سازی کا ایک دعائی اور دعائی پر اعتباد کرنے والے دعائی سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں ساتھی اس کے ذاتھی اعتبار سے نہیں ہوتے اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اس کی سرداری کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی غلبے کے لیے قال الحواریون نحن انسار اللہ کہا حواریین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار حواری جو ہے اصل میں اس کے معنی ہے دھوبی جو کپڑے کو دھو کر ساف کر دیتا ہے یہ لفظ پھر آگے بڑھا ہے اپنے کردار کو ساف کرنا اپنے اخلاق کو ساف کرنا لیکن چونکہ حضرت بسیعہ علیہ السلام کے بہت سی جو تبلیغ تھی وہ گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی اب وہاں ظاہر بات ہے جھیل جو ہے بڑی چونکہ سمندر کی طرح ہے جھیل نہیں ہے بہت بڑی جھیل ہے تو وہاں وہ کبھی دھوبی ہوتے تھے ان میں تبلیغ کرتے تھے کئی بچیرے ہوتے تھے مچھلیاں پکڑنے والے جاکہ انہیں تبلیغ کرتے تھے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں مچھلیوں کا شکار کرنے والوں آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں اور ان دھوبیوں میں تبلیغ تبلیغ کی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا قاد الحواریون نحنو انسار اللہ آمن نابللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشد بیننا مسلمون تو آپ بھی اب گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرمابردار ہیں